السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے محترم بھائیوں بزرگو دوستو یہ ہمارا اصلاح معاشرہ کا ایک سو چوپنوہ سبق ہے محترم بزرگو آج کل سوشل میڈیا پر ایک شادی کا کارڈ وائرل ہوا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ اس شادی میں یہ یہ فرقے کے لوگوں نے جو صلاح کل لوگ ہیں انہوں نے ان سے ہمدردی رکھنے والوں نے اور جن کو برا لگا انہوں نے شرکت نہیں کرنا اور ان کو آنا سخت منع ہے یہ شادی کا کارڈ اتنا زیادہ وائرل ہوا ہے کہ ہمارا ہر خاص اور عام اس کو گروپوں میں اور پرسنلی شیئر کر رہا ہے ہم مسلمانوں کا سب سے بڑا پرابلم یہی ہے کہ ہم لوگ ایک دم جوشی لے اور جذباتی لوگ ہیں اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو سب سے اوپر بھیجا دیا ہے دماغ دیا ہے مگر ہم لوگ اپنے جوش اور جذبات کے سامنے اس کا استعمال کرنا بھول جاتے ہیں کہ کم سے کم ہم اس کی تحقیقات کرے کہ یہ کارڈ اصلی بھی ہے یا نہیں ہے اور یہ کام کیا ہے ہمارے اصلاح معاشرہ سے پہلے کے میرے ایک بہت ہی پرانے دوست تھے ساؤت افریقہ کے مولوی صاحب کل انہوں نے پورے نمبروں کی تحقیقات کی اور انہوں نے مجھ سے یہ مسئلے پر بات کی کہا کہ مولانا صاحب یہ کارڈ جس کو وائرل کیا جا رہا ہے یہ مسلمانوں نے چھاپا ہوا ہی نہیں ہے سارے نمبروں کی جب تحقیقات کی گئی تو پتا چلا کہ سب نمبر غیر مسلموں کے اور آر ایس ایس کے جو ممبر ہیں ان لوگوں کے نمبر ہیں ان لوگوں نے سو پچاس روپیہ خرچ کر کے اپنی طرف سے ایک جھوٹا کارڈ چھاپ دیا اور وہ کارڈ کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا اور ہم مسلمان اندھے بھیرے بن کر یہ یقین کر کے کہ ہاں یہ ہمارے ہی بھائیوں نے اور ہماری قوم کے جو دوسرے فرقے کے لوگ ہیں انہوں نے فرنٹ کیا ہے اور وہی لوگ اس کو پھیلا رہے ہیں تو ہم لوگوں نے بھی اس کو ایک دوسرے کو بھیجنا شروع کر دیا کہ دیکھو مسلمانوں میں کیسے گروب بندی بن رہی ہے حالانکہ وہ مسلمانوں کا کام ہے ہی نہیں مسلمانوں کو گروب بندیوں میں فرقہ واریت میں گروہوں میں تقسیم کرنے کا کام یہ اسلام کے دشمنوں کی طرف سے ہو رہا ہے مگر ہم لوگ نادان ہیں اور یہ ہماری سب سے بڑی نادانی ہے کہ بغیر تحقیق کے اندھے بھیرے بن کر ہم اس کو ایسا وائرل کر رہے ہیں ہم خود اس کی تبلیغ اشاعت میں لگے ہوئے ہیں اور غیروں کے کام کو آسان کر رہے ہیں اس سے بڑھ کے ہماری نادانی کیا ہوگی میں آپ کو بتا دوں کچھ دن پہلے آج تک کے اوپر ایک پروگرام چلتا ہے تھرڈ ڈگری اس کو میں نے دیکھا اس کے اندر سبرامانیم سوامی جو ہمارے ہندوستان کا بہت بڑا منسٹر ہے وہ انٹرویو دے رہا تھا وہ انٹرویو ابھی بھی آپ کو یوٹیوب پر ملے گا اس کے اندر اس نے کھلے عام یہ کہا کہ ابھی ہمارا مشن ہی ہے مسلمانوں کو توڑو اور ہندووں کو جوڑو ہمارا مقصد یہ ہے مسلمانوں کو شیعہ سنی کے نام پر بریلوی دیوبندی کے نام پر اہل حدیث اور وہابی کے نام پر لڑایا جائے ان میں پکڑے کیے جائے آپس میں ہی یہ لوگ ایک دوسرے کا گریبان پھاڑے آپس میں الجھے رہے اور ہمارے جو اسی کروڑ ہندو ہے ہم کو ان کو ایک پلیٹ فارم پر لانا ہے اور ان کو متحد کرنا ہے تو یہی ہمارا مشن ہے ہندووں کو جوڑو اور مسلمانوں کو توڑو تو وہ جو ریپورٹر تھا اس نے ان سے یہ کہا بھی کہ آپ تو یہ بہت خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں یہ تو ملک کے لئے بہت نقصان دے ہیں تو وہ سوامی نے کہا کہ کریں گے کیا بولے ہم لوگوں کو کرنا پڑ رہا ہے بولے اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں ہے کھلے عام جب ایک آدمی ٹی وی چینل پر وہ بھی ہندوستان کا سب سے بڑا نیوز چینل اپنے آپ کو کہتا ہے اس کے اوپر جب یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارا مشن اور مقصد ہے مسلمانوں کو توڑنا فرقوں کے نام پر جماعتوں کے نام پر اور اسی فرقہ واریت کو ہوا دینے کے لئے ان لوگوں نے مسلمانوں کے ایک فرقے کے علامہ کو اپنے پاس خاص طور پر بلایا تاکہ دوسرے فرقے کے جو مسلمان ہیں ان کے اندر بیچے نہیں پیدا ہو یہ سب مشن ہے ان کا ہم نادان مسلمان اگر یہ تمام پولیسیو کو نہیں سمجھیں گے تو پھر ہم سے زیادہ بے وقوف اور ہم سے زیادہ نادان اس سرزمین پر کوئی بھی نہیں ہیں پھر ہم کو ہماری حفاظت کرنے کے لئے اور پھر ہماری مدد کرنے کے لئے کوئی بھی آنے والا نہیں ہے اگر ہم اسی طریقے سے بکھر گئے تو آج ہم کو سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آپس میں سلام کو عام کریں اور ایک دوسرے کے فرقے والے کو صرف توپی دیکھ کر سلام نہ کرے بلکہ ہر ایک کو اپنا سمجھ کر سلام کرے اور خلط ملط ہو کر مسجدوں میں نماز پڑھنا شروع کرے خلط ملط ہو کر ہماری ہر مسجد میں چاہے وہ کسی بھی مسلک کی ہو ہم لوگ اس طریقے سے مکس ہو کر نماز پڑھے کہ اس میں ہم کو ہر مسلک کے لوگ نظر آنا چاہیے ورنہ یاد رکھو یہ جو کارڈ کا انہوں نے گھنونا کھیل کھیلا ہے اور اس سے پہلے جو راجستان کی نیوز انہوں نے مشہور کی تھی کہ وہاں پر مسلمانوں نے دوسرے فرقے کے اور دوسری جماعت کے مسلمانوں کو خبروں سے نکال کر پھیک دیا سراسر غلط اور سراسر گھڑی ہوئی نیوز تھی یہ صرف مسلمانوں میں تفرقہ بازی اور مسلمانوں کو توڑنے اور بانٹنے کے لئے اس لئے کہ کم سے کم پانچ سو سے اوپر ہمارے اصلاح معاشرہ کے راجستان کے ممبر ہے میں نے تب جب سوال کیا تو کچھ لوگوں نے جواب دیا ہم کو پتا نہیں ہے یہ حادثہ کہاں ہو رہا ہے اور آپ لوگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں یہاں سے ہزاروں کلومیٹر دور آپ کے یہاں کس نے یہ خبر پہنچا دیا وہاں کے لوکل لوگوں کو نہیں معلوم ہیں اور ہمارے یہاں پہ وہ خبریں وائرل ہو رہی ہے جو سراسر ریسے کی طرف سے مسلمانوں کے دشمنوں کی طرف سے گھڑی جا رہی ہے اور یہ آج پہلی مرتبہ نہیں ہوا آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے آج مسلمانوں کو توڑنے کے لیے رہے ہیں آج سے پندرہ دن پہلے اورنگ آباد کی ایک مسجد میں تین لوگوں کو ایسے ہی پکڑا گیا جو داڑی ٹوپی کے ساتھ میں مسجد میں نماز پڑ رہے تھے ان کی حرکتوں سے جب پتا چلا کہ یہ تینوں بھی مسلمان نہیں ہیں کوئی اور دیکھ رہے ہیں نماز کے بعد میں لوگوں نے ان کو گھیر کے بیٹے اور ان سے سوال کیا کہ بھئی تم کون ہے کہاں سے ہے جب ان کی پوری تحقیقات کی گئی جب اچھی طرح سے انکوائری کی گئی تب پتا چلا کہ تینوں بھی اسلام کے دشمن ہیں اور وہ تحقیق کرنے کے لیے آئے تھے ہائدر آباد کے اندر مسلمانوں نے جلوس نکالا اور وہ جلوس نکالنے سے پہلے مشورہ کیا کہ ہمارے اس جلوس میں ہم لوگوں کو پور آمن طریقے سے جلوس نکالنا ہے اس میں کوئی نعرے بازی نہیں ہوگی اور اس جلوس کے اندر کوئی پتھر بازی نہیں ہوں گی لیکن جلوس جب غیروں کے علاقے میں پہنچا تو ایک دو لوگوں نے ہاتھ میں پتھر اٹھا کے غیروں کی دکانوں کی طرف پھیکنا شروع کر دی جلوس کے جو اورگنائزر تھے انہوں نے ان کو باہر نکالا اور جب اچھی طرح سے جھڑتی لے کر تحقیقات کی تو پتا چلا وہ تینوں چاروں بھی رسس کے ممبر تھے وہ اس جلوس کو فیل کرنے کے لیے اور دنگا فساد پیدا کرنے کے لیے اس کے اندر گھز گئے تھے اینٹے اور پتھر لے کر تو میرے نادان بھائیوں میں آپ تمام سے ریکویسٹ کروں گا اللہ تبارک و تعالی نے ہم تمام کو سمجھ بوجھ دی ہے اس کا استعمال کرے اور یہ سب رسس کی پولیسیوں کو جو ہم سمجھے مسلمانوں کو توڑنے کے لیے مسلمانوں کو پھوڑنے کے لیے جس طریقے سے وہ لوگ آج ہمارے بیچ میں گھز چکے ہیں ہمیں پتہ بھی نہیں ہیں ہمارے جمعہ کے بیان میں بھی کتنے آ کر بڑھتے ہیں ہمارے ساتھ نمازوں میں بھی کتنے شریک ہوتے ہیں صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان لوگوں کے مشورے کس بات پر چل رہے ہیں ان کے جمعہ کے بیانوں میں کیا ہوتا ہے اور مسجدوں کے اندر یہ لوگ کیا کرتے ہیں یہ آج ان کی پوری پلاننگ ہے اس کو سمجھو ایسے جو شادی کے کارڈ آئے ایسے کوئی بھی نیوز ہمارے پاس فرقہ بندی کی آئے سب سے پہلے میں یہ خبر دوسروں تک پہنچاؤ اندھے بھیرے مت بنو اللہ نے ایسے آدمی کو فاسق کہا ہے وَإِن جَاكُمْ فاسق اللہ نے قرآن پاس کے اندر کہا ہے تو اپنے آپ کو فاسق مت بناو خدا کے واسطے اور امت میں فتنہ پیدا کرنے کا ذریعہ مت بنو بلکہ میں تو آپ تمام لوگوں سے یہ کہوں گا آج کے حالات میں سب سے زیادہ ضرورت اس بات کی ہے ہم خلط ملط ہو کر ایک دوسرے کے مسجدوں میں نماز پڑے ایک دوسرے سے زیادہ سے زیادہ سلام کرے ایک دوسرے سے مسافہ کرے ایک دوسرے سے ملے اور میں آپ کو میرا پرسنل بتاتا ہوں خود میرا اپنا معاملہ یہ ہے میں ہر فرقے کے ہمارے جو مسلمان بھائی ہیں ان سے ملتا ہوں سلام کرتا ہوں ان کی مسجدوں میں نماز پڑتا ہوں مجھے کسی سے کوئی اعتراض نہیں ہے یہاں تک کہ خود میری اپنی مسجد میں ہر جباہ کو سیرت کا جو بیان ہوتا ہے چالیس پرسنٹ لوگ جو ہے وہ ہمارے دوسری جماعت کے جو بھائی لوگ ہیں ہمارے وہ لوگ آتے ہیں سیرت کا بیان سننے کے لئے اور محبتیں ہم کو ان سے ہم سلام کے بعد ملتے بھی ہیں مسافے بھی کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں ایک جگہ امامت کرتا تھا مجھے یاد ہے وہ ایریے میں صرف دو مسجدیں تھی بڑی مسجد تھی جامع مسجد جس کے اندر ہمارے بریلوی بھائی بریلوی بھائی جو ہے نماز پڑھتے تھے اور ایک مسجد میں میں امامت کرتا تھا لیکن وہ ہمارے بریلوی بھائیوں کی جو مسجد تھی وہاں کے امام صاحب کی اور میری دوستی ایسی تھی کہ ہم لوگ چائے پینے کبھی کبھی ساتھ میں جاتے تھے ہوتل کے اندر آدھا آدھا گھنٹہ باتچیت کرتے بیٹھتے تھے تو لوگ دیکھتے تھے بولتے تھے کہ یہ دونوں الگ الگ مسجد کے امام صاحب یہاں پہ کتنا آپس میں مل کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں تک کہ میرا ان سے ایسا بھی تعلق تھا وہ بیچارے کبھی کبھی میں مغرب بات پڑھاتے رہتا تھا تو آتے تھے ملاقات کے لئے مسجد میں آکے میرے ساتھ بیٹھتے تھے اور ان کا کچھ ریزرویشن بنانا ہے کچھ ٹیکٹ وغیرہ چیک کرنا ہے کیونکہ میرے پاس نیٹ وغیرہ کی ساری فیسلیٹیز تھی میں آن لائن ٹیکٹ وغیرہ بنا کر دیتا تھا تو وہ اتنا میرے ساتھ میں ان کا تعلق تھا کہ وہ الگ مسلک کی جماعت کے امام تھے میں الگ مسلک کی جماعت کا امام تھا پھر بھی ہمارے اندر الحمدللہ شیر و شکر کی طرح سے دوستی تھی اور میں بھی ان کی بہت زیادہ عزت کرتا تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ بھی ایک خوددار آدمی تھے اور اپنی خودداری کے لئے بعد میں انہوں نے بھی اس مسجد سے علاہدگی اختیار کر لی تو بتانے کا مقصد یہ ہے یہ پورا واقعہ کہ ہر مسلمان بھی اس طریقے سے کر سکتا ہے یہ ہمارے لئے ضروری نہیں ہے آج کے حالات میں مسلک اور جماعتوں کو لے کر بیٹنا جب ہم لوگ غیروں کے ساتھ میں اڑ بیٹ سکتے ہیں غیروں سے اپنے تعلقات رکھ سکتے ہیں غیروں کے ساتھ ویہوار کرتے ہیں غیروں کے ساتھ بزنس کرتے ہیں غیروں کی ہوتلوں میں جاتے آتے ہیں ان کو سلام نمستے کرتے ہیں ان کو رام رام کرتے ہیں تو پھر ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائیوں سے ہم کو کائی کی الرجی ہے یہ جتنا بیان میرا سننے والے ہیں مجھے لگتا ہمارے سننے والوں میں سے 90% ایسے ہوں گے جن کے بزنس کا ریلیشن غیروں کے ساتھ میں کئی میرے اپنے دوست ہیں میں جب ان سے ملتا ہوں تو وہ مجھ سے یہی کہتے ہیں کہ مولانا میرے 99% کسٹمر غیر ہے مولانا میرے 60% کسٹمر غیر ہے مولانا میرے 80% کے اوپر جو کسٹمر سے وہ سب غیر ہے غیروں سے ہی ہمارا بھی ہوا رہے تو جب ہم غیروں کے ساتھ میں اتنا اچھا تعلق قائم کر سکتے ہیں اپنے ہی دوسرے مسلمان بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے اور یہ تعلقات کب بنیں گے میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا ہوں دو تین چیزوں کی وجہ سے پہلی چیز تو یہ کہ آپس میں ہمارے یہ جو پردے ہیں وہ پردوں کو ہٹا کے ایک دوسرے کو جب تک ہم سلام کو عام نہیں کریں گے ایک دوسرے سے چاہے وہ کوئی بھی ٹوپی والا ہو ہم ایک دوسرے کو سلام کریں اور ایک دوسرے کی مسجدوں میں جب تک نماز شروع نہیں کریں گے یاد رکھو کس کا عقیدہ کیا ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی ذمہ داری ہے ہماری ذمہ داری نہیں ہے میں ایک مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے جانے لگا ایک صاحب میرے ساتھ میں تھے ارر بولے مولانا یہاں کہا جارے نماز پڑھنے کے لیے یہ مولانا کا عقیدہ ہمارا کام زاہر کو دیکھنے کا ہے اس شخص کے اوپر ساتھ سترے لباس ہے اس شخص کے چہرے پہ ایک مشتداری ہے سر پہ ٹوپی ہے وہ ہمارا امام بننے کے لائق ہے ختم ہو گئی بات عقیدہ کیسا ہے کیا ہے اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہے کس کے دل میں کیا ہے اور میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں حضر پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اللہ کے نبی نے جماعت روانہ کی اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے اب وہاں پر وہ جو امیرِ لشکر تھے وہ غیروں کے ساتھ میں لڑ رہے تھے تو اچانک میں انہوں نے ایک آدمی کو مارنے کے لیے تلوار نکالی تو اس نے زور سے کلیمہ پڑا اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمد عبدہو و رسول پھر بھی انہوں نے تلوار سے حملہ کر کے اس آدمی کو قتل کر دیا دوسرے ایک صحابی ماں کھڑے ہوئے تھے انہوں نے بولے کلمہ پڑھنے کے بعد بھی آپ نے اس کو کیوں قتل کیا بولے اس نے موت کے ڈر سے کلیمہ پڑا تھا واپس مدینہ پہنچے حضور کی خدمت میں جب حاضر ہوئے تو وہ صحابی نے وہ واقعہ سنایا کہا کہ حضور انہوں نے ایک ایسے ایسے آدمی کو قتل کیا حضور نے فرمایا کہ کلمہ پڑھنے کے بعد میں بھی تم نے کیوں قتل کیا بولے حضور اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑا تھا حضور نے فرمایا کیا تُو نے اس کے سینے کو چھیر کے دیکھا تھا کہ اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے اور اس نے موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا ہی ارے اس نے کلمہ پڑھ دیا تھا ختم ہو گئی تھی بات اس کے بعد تُو مکلف نہیں تھا تجھے کس نے کہا اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے تُو تو ظاہر کو دیکھتا کہ اس نے کلمہ پڑھ لیا اس کا مطلب وہ مسلمان ہو گیا اور اس کے بعد اللہ کے نبی نے اپنا مو پھیر لیا اور سخت ناراضگی اس آدمی سے ظاہر کی یہاں تک کہ علامہ کمال الدین دمیری رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے آگے جا کر وہی آدمی مرتد ہو گیا اور کفر کے اوپر اس کی موت آئی تو اس کے لئے میرے محترم بزرگو ہم کو اللہ تعالی نے اس بات کی ذمہ داری نہیں دی ہے ہم ظاہر کو دیکھنے والے ہیں ہمارا ایمان والا بھائی ہے اس کا رسپیکٹ اس کا اکرام ہم پر ضروری ہے بے شمار فضائل ہے مسلمان بھائی سے مننے پر اس کو سلام کرنے پر مسافہ کرنے پر اس کو مسکرا کے دیکھنے پر اللہ کے ربی نے جنت کے وجوب کی بشارتیں دی ہے مسافہ کرنے پر بشارتیں دی ہے کہ دو مسلمان آپس میں مل کے جب مسافہ کرتے ہیں ان کے ہاتھ جدہ ہونے سے پہلے پہلے اللہ ان کی مغفرت فرما دیتے ہیں جو مسلمان سلام میں پہل کرتا ہے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے یہ فضائل کو مدد نظر رکھتے ہوئے ہم ایک دوسرے کا اکرام کرے چاہے ہمارا وہ مسلمان بھائی کسی بھی جماعت کسی بھی فرقے کا ہو تب مجھے لگتا ہے کہ آر ایس ایس اور سبرمانیم سوامی کی پوری پولیسیوں کو ہم فیل کر کے آپس میں متحد بن سکتے ہیں اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ